صرف 26 سیکنڈ کا ویڈیو وائرل ہو کر ہوئے صرف دو دن اور دیکھنے والے کی سنکھیا دو کروڑ سے زیادہ ایک 26 سیکنڈ کا ویڈیو وہ بھی ایک ایسی لڑکی کا چیزہ شاید ہی پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہو یا اس کا نام بھی اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہو لیکن اس 26 سیکنڈ کے ویڈیو میں جو آدائیں دکھائی گئی ہیں یقینا ہی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا بھی ہوگا اور آپ بھی ان آداؤں کے دیوانے ہو گئے ہوں گے آخر کون ہے یہ نین مٹکہ کرنے والی نائکہ اور کہاں سے لیا گیا ہے یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی پرطال ڈیجیا نے نیوز کی سوسل میڈیا ایکسپرٹ ٹیم کے دوارہ کی گئی اور جو ترتھ سامنے آئے وہ ہے بہت ہی روچک ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس چہرے کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس نے پورے دیش کو محض دو ہی دن میں اپنا دیوانہ بنا دیا ہے جی ہاں ان کا نام ہے پریہ پرکاش ویریر اٹھارہ ورشی ہے یہ ایک قاتلانہ انداز کی ملکہ ساؤتھ انڈیا کی ایک ٹریس ہیں جو آج دیش کے ہر یوہا کے دل کی دھڑکن بن چکی ہیں ساتھ ہی جس چھپیس سیکنڈ کے ویڈیو کو دیکھ کر آپ ان کی اداوں کے قائل ہو گئے ہیں وہ ہے ساؤتھ انڈیا کی ہی ایک ملیالم فلم اورو ادار لب کا گانا ہے جس میں یہ بیچ میں لگ برد دس سیکنڈ کے لیے ہی دکھائی دیتی ہیں جس میں اپنی بھو اور آنکھوں سے اشارہ کرتی ہیں اس کے بعد یہ گیت صرف دو ہی دن میں پورے دیش بھر میں کرونوں بار دیکھا گیا ہے صرف یہی نہیں اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو پریہ پرکاش ویریر کے فولوورز میں بیتے دو دنوں میں بہت تیزی سے اضافہ بھی ہوا ہے انشٹاگرام پر کچھ ہزاروں فولوورز والی پریہ پرکاش ویریر آج لگ بگ تین ملین فولوورز کی نائکہ بن چکی ہیں لیکن شاید لوگوں سے پریہ پرکاش ویریر کی ایو پلب دیت دیکھی نہیں گئی جہاں ایک اور پورا دیش ان کی اداوں کا دیوانہ ہو چکا ہے وہی مسلم دھرماولمبیوں کو ان کی اس ویڈیو سے خاصی آپتی ہے ساتھ ہی دیش میں ببین جگہوں پر ان کے خلاف دارمک باونہوں کو آہد کرنے ایتو معاملے بھی درج کی جا چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ جس ملیالم گانے میں انہوں نے یہ ادایں دکھائی ہیں یدی مسلم دھرمگریوں کی معنی ہے تو اس گانے میں مسلم دھرم کے آخری پیغمبر محمد صاحب ایوہم ان کی پتنی کو لے کر آپتی جنگ شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے جس کے لیے مسلم سمودائے نے ان کے خلاف عدالت میں جانے کی تیاری بھی کر لی ہے آخر کیا ہے مسلم سماج کو ان سے آپتی اور کیا قدم اٹھانے والا ہے مسلم سماج ان کے خلاف اس بارے میں ہماری خاص بات چیت گناہ کے شہر قاضی نور اللہی صفزائی ایوہم گناہ جمعیت علماء ہند کے عدیقش قاضی محمد انیس رحمانی سے ہوئی کیا ہے ان کی آپتیاں اور کیا یہ کرنے والے ہیں آپ خود سنئے انہی کی زبانی ہے ابھی کچھ دنوں سے دو دن ہوئے تقریباً سوشل میڈیا پر ایک بچی کی کچھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ملیالم کے اندر وہ ایک گانا چلنا ہے تو جب وہ دو دن کے اندر دیکھنے میں آیا کہ وہ بہت ہٹ ہوا اور بہت سوشل میڈیا میں وائرل ہوا اور اس کو انڈین میڈیا میں بھی دکھایا گیا تو میں جب اس کی تحقیق کی گئی اور اس گانے پر اندر جھاکا گیا زیادہ تو اصل میں سمجھ میں آیا کہ وہ گانا دکھایا نہیں گیا اور یہ اچانک نہیں ہوا کیونکہ اس سے زیادہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہیں اس سے اچھی اچھی آدائیں لوگ کر چکے ہیں لیکن اس کو وائرل نہیں ہوا اصل میں یہ ایک اسلام بروزی سازش ہے جس کے تحت اس گانے کو وائرل کیا گیا ہے اور میڈیا میں اس کو لایا گیا ہے ہٹ کرنے کے لیے جب اس گانے کا کیونکہ ہم لوگ ملی عالم نہیں جانتے تھے جب اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہنڈی میں تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کو لے کر اس گانے میں بہت ساری آپتی جنگ باتیں کہیں گئی ہیں اور ملک کے اندر اس گانے کو لے کر اس چیز کو لے کر بہت بروز بڑھڑا ہے اور ہم لوگوں نے بھی اپنا ایک بروز درج کرا دیا ہے اور ہم قانونی اس میں صلاح لے رہے ہیں اپنے ویدی پرکوش سے اور علماء بوٹ کے بھی ویدی پرکوش سے ہم اس میں صلاح لے رہے ہیں اور جیسی ہمارے ایڈوکیٹ اور لوئر بتائیں گے کہ اس پر کیا کرنا ہے ہم بھی اس میں قانونی لڑائی لڑیں گے اور اپنا بروز درج کریں گے جس لڑکی کا یہ گانا چل رہا ہے ابھی کچھ دنوں سے تو تین روز کے اندر اور کئی کڑوروں لوگوں نے اس کو لائق کیا ہے ہمیں گانا اور فلم اور یہ چیزیں جو بھی اکتر وغیرہ ہیں ان سے کوئی آپتی نہیں ہے یہ اپنا کام کریں لیکن کسی کے دھرم کو ٹھیس نہ پہنچائے ابھی یہ جو لڑکی نے جو گانا گایا ہے لوگوں نے اس کو لائق نہیں کیا اس کو مبارک بات نہیں دی بلکہ اس میں اس کے گانے کے اندر کچھ باتیں ایسی کہیں گئیں ہیں جو ہمارے نبی کی شانوے غستاخی کی طرح بلکل جیسے نبی کی شانوے غستاخی کی ہے اس گانے کے کچھ الفاظ اس طرح سے اس کا ہندی میں ترجمہ کیا گیا تو اس طرح سے اس کی الفاظ نکلے وہ تو الگ زبان میں ہیں تو یہ چیزیں بہت ہی غلط ہیں اور اس سے ہمارے دیش کے اندر بڑی نفرتیں فیلتی جا رہی ہیں یہ اکتر ہوں فلمیں جو بھی ہوں اس طرح سے یہ فلمیں بناتے ہیں گانے ان لوگوں کو ایسی چیزیں نہیں گانا چاہیے اور ایسی فلمیں بھی نہیں بنانا چاہیے اور اس کے لئے ہم جمعیت کی جانب سے وکیلوں سے مشورہ کریں گے اور ان کے اوپر پوری کاروبائی کرنے کی کوشش کریں گے ڈی جی آنہ نیوز میں آج بچ اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی